بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نظرین اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے آیا ہے لیکن آپ کی وفات اور تدفین کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح ذکر موجود نہیں ہے جبکہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں دفن کیا گیا تھا اب سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دریائے نیل میں آخر کیوں دفن کیا گیا اور کیا اب بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک دریائے نیل میں ہی ہے یا پھر ان کا مقبرہ کسی زمینے ٹکڑے پر موجود ہے اسی موضوع پر بات کریں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا حضرت یوسف علیہ السلام کا زمانہ کموں بیش دو ہزار سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے آپ کے والد گرامی حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور جلیل القدر نبی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک تہتر سال تھی حضرت یوسف علیہ السلام کا نصب نامہ کچھ یوں ہے یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام آپ کی والدہ مائدہ کا نام راہیل بنت لبان تھا والدین کو آپ سے بے پناہ محبت تھی نبوت کی چمک و لائل عمر سے ہی آپ کی پیشانی سے چمک رہی تھی اور اسی نور نبوت کا حصہ تھا آپ کے دماغ اور فطری استداد دوسرے بھائیوں کے مقابلے میں نمائع اور ممتاز تھی خداداد صلاحیتوں کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ والدین کی توجہ کا مرکز ہونے کی بنا پر آپ علیہ السلام کے سوتیلے بھائی آپ سے حسد کرتے تھے قرآن مجید میں ایک مکمل صورت حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے منصوب ہے جس میں آپ کے حالات زندگی کا تذکرہ ہوا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو قرآن مجید میں احسن القصص کہا جاتا ہے یہ قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک خواب سے شروع ہوتا ہے اگر بات کی جائے آپ کے قصے سے ہٹ کر آپ علیہ السلام کی وفات کی تو آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقامی دفن میں اختلاف پایا جاتا ہے آپ کی وفات کے وقت ہر محلے والے حصول برکت کے لیے اپنے اپنے محلے میں دفن کرنے پر اسرار کرنے لگے آخر اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ آپ علیہ السلام کو بیچ دریائے نیل میں دفن کر دیا جائے تاکہ دریائے کا پانی آپ کی قبر مبارک کو چھوتا ہوا گزرے اور تمام مصر والے آپ کے فیوز و برکات سے فیض یاب ہوتے رہے ہیں آپ علیہ السلام کو سنگ مرمر کے ایک خوبصورت صندوق میں دریائے نیل کے بیچ میں دفن کیا گیا یہاں تک کہ چار سو برس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے تابوت شریف کو دریائے سے نکال کر آپ علیہ السلام کے آباؤ اجداد کی قبروں کے پاس ملک شام میں دفن فرمایا وفات کے وقت آپ کی عمر مبارک ایک سو بیس برس تھی اور آپ کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام نے سات سو اکتالیس برس کی عمر پائی آپ کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کی عمر مبارک ایک سو اسی سال کی ہوئی اسی طرح آپ کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک پانچ سو اکتر سال کی ہوئی یہاں آپ سے ایک حدیث مبارکہ بھی شیئر کرتے چلیں کہ ابن ابی حاتم کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی عربی کے ہاں مہمان ہوئے اس نے آپ کی بڑی خدمت کی واپسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی ہم سے بھی مدینہ میں مل لینا کچھ دنوں بعد عربی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچ گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کچھ چاہیے اس نے کہا ایک اونٹ دے دیجئے اور ایک بکری دیجئے جو دودھ دیتی ہو آپ نے فرمایا کہ افسوس تو نے بنی اسرائیل کی بڑیہ جیسا سوال نہ کیا صحابہ اکرام نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسرائیل کی بڑیہ کا کیا واقعہ ہے اس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کلیم اللہ بنی اسرائیل کو لے کر چلے تو راستہ بھول گئے ہزار کوشش کی لیکن راستہ نہ ملا آپ نے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ یہ کیا اندھیر ہے تو علماء بنی اسرائیل نے کہا بات یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں ہم سے اہد لیا تھا کہ جب ہم مصر سے چلیں تو آپ کے تابوت کو بھی یہاں سے اپنے ساتھ لے کر جائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا کہ تم میں سے کون جانتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طربت کہاں ہے سب نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں جانتے ایک بڑیہ کے سوا اور کوئی بھی یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک سے واقف نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بڑیہ کے پاس ایک آدمی بھیج کر اسے کہلوایا کہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر دکھا دے بڑیہ نے کہا ہاں ضرور دکھاؤں گی لیکن پہلے اپنا حق لے لو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کیا چاہتی ہے اس بڑیہ نے جواب دیا کہ جنت میں مجھے آپ کا ساتھ میسر ہو اسی وقت وہی آئی کہ اس بڑیہ کی بات مان لو اس کی شرط منظور کر لو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اب وہ بڑیہ آپ کو ایک جھیل کے پاس لے گئی جس کے پانی کا رنگ متغیر ہو گیا تھا جب پانی نکالا گیا اور زمین نظر آنے لگی تو بڑیہ کہنے لگی اب زمین کھودنا شروع کر دو جیسے ہی زمین کھودنا شروع کیا تو قبر مبارک ایک ظاہر ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ تابوت اپنے ساتھ رکھ لیا اور اب چلنے لگے تو راستہ بھی صاف نظر آنے لگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے لاہو لشکر کے ساتھ اپنے منزل تک پہنچ گئے ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمنٹس کی صورت میں اپنی رائے ضرور پہنچائیں اپنا اور اپنے گرد و نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھئے اللہ حافظ